موسیقی جس کی جانے بات چیر جسس پاکستان نے حکومت کی توجہ مفضول کرائی ہے اور اس سلسلے میں جو ضروری اقدامات ہیں انہوں نے کرنے کا حکم بھی جاری کیا اس پر ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صالح محمد ممبر قومی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے بہت بہت شکریہ صالح محمد صاحب بہت دلقراش موضوع ہے یہ بالاکورٹ کے حوالے سے جو تعمیر نو ہونی تھی شہر کی اس کے لئے جو سرکاری فنڈ تھے وہ اس کا بلکل یہاں استعمال نہیں ہوا کیا کرنٹ سٹیٹس ہے اس وقت بالاکورٹ کا شکریہ کامران خان اس طرح کہ دوہزار پانچ میں جب یہ زلزلہ آیا منصرہ میں بلکہ کشمیر میں تو اس زلزلے میں صرف منصرہ کے ستارہ ہزار لوگ وہاں پہ شہید ہوئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ جب ایرہ اور پیرہ کے حوالے کیا کہ بکریال سیٹی کے حوالے سے میں تو سب سے پہلے چیف جشٹر صاحب پاکستان ساکم نصار صاحب پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خصوصی طور پر شیراز محمود قریشی جو ہمارے منصرہ کے بڑے ہمزمدار شخص ہیں اور ان کی طرفات میں جب انہوں نے نوٹس لیا تو خود وہاں پہ دو معزز جج صاحبان کو لے کے وہاں پہ گئے اس کے بعد میں کوئی اکٹیویٹی دیکھ رہا ہوں کہ جو اس پہ ایرہ پیرہ بھی عرکت میں آگئی اور باقی لوگ بھی اس میں عرکت میں آگئے ابھی تک جہاں پہ دو سو کچھ سکول ایک سو دس تو صرف جو گرز سکول ہیں ابھی تک وہ نہ بن سکے اس کے بعد وہاں پہ جو مین ہسپیٹل ہے بلاکورٹ کا آج تک وہ مکمل نہ ہو سکا اب شروع ہو چکا ہے تیرہ سال سے جو لوگ وہاں پہ حکومت میں تھے میں ان پہ احران ہوں کہ وہ بھی کچھ نہ کر سکے آج بھی وہاں پہ بلاکورٹ سے لے کے کاغان ناران تک نہ کوئی بی ایچیو نہ کوئی آر ایچیو مکمل ہوئی نہ وہ ہسپیٹل مکمل ہوئے بلکہ وہاں پہ لوگ جن کے وہاں پہ گر ڈیمج تھے ایک لکھ پچھتر ہزار پہ ان سے چالیس پرسنلوں کو وہ آج تک وہ نہ مل سکے وہ پیسے نہ مل سکے اگر یہ ٹائم پہ ان کو پلارٹ ملتے تو جو پلارٹ جو مکانوں دس لکھ میں بنا سکتے تھے آج وہ پچاس لکھ میں نہیں بنا سکتے یہ تو میں خصوصی طور پر چیف چرسہ صاحب پاکستان کا شکریہ رہا کرتا ہوں تو وہ کیا ہے سالیمج صاحب کے جو بالاکورٹ کے لیے جو باہر سے رقوم آئی تھی اور جو امداد آئی تھی اور جو حکومت نے جنوریٹ کیا تو جو بالاکورٹ کے لیے رقم مقتص تھی وہ استعمال نہیں ہوئی پوری طرح سے یا صحیح طرح سے کامران بیس پیر تو مجھے افسوس ہے کہ دوہزار نو میں جب پیپس پارٹی کی گومیٹ تھی پرائم منشٹر پاکستان اس وقت یوسف رزا گلانی صاحب نے اس وقت جو پیسے تھے پچپن کروڑ پہ اس کے پیسے جو ہیں وہ ملتان شفٹ کر دیئے اس کے بعد پچپن کروڑ ڈالر تو پچپن کروڑ ڈالر ملتان شفٹ کر دیئے اس کے بعد پینتیس کروڑ ڈالر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انہوں نے شفٹ کر دیئے تو آج بھی وہ کل اسمان ترے وہاں کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو زلزلے کی رقم آئی تھی جو زلزلے کی امداد کی رقوم آئی تھی وہ یوسف رزا گلانی نے اس میں سے پچپن کروڑ ڈالر ملتان کیلئے شفٹ کر دیئے تھے جی جی پچپن کروڑ ڈالر ملتان کے لئے اور پینتیس کروڑ ڈالر اس وقت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پینتیس کروڑ ڈالر پینتیس کروڑ ڈالر جی آج بھی وہ لوگ اپنے حق کے لئے اکسے محروم ہیں تو وہاں پہ انسکولوں کی حالت نہ ہیلت کی حالت اب چیف چشتہ پاکستان جب اس پہ نوٹس لیا ہے اور میں اس شیرازم کوریشی کی طرف پاس پہ تو اب کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے کل آج بھی میرے خیال میں سپریم کورٹ پر اس پہ بیس کی اور منڈے کو انہوں نے فائنانس سیکٹی سیکٹی اقتصادی امور کو سیکٹی باقی تمام جو زمدار سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بلائے ہوا ہیں اور اس پہ اس طرح کے ان کو تمام جو سٹیک ہولڈر ان کو بلائے ہوا ہے منڈے کے دن ڈی سی منسیرہ کو بلائے ہوا ہے اس پہ بلکہ انہوں نے ایرہ والوں کو کہا ہے کہ بھی یہ فنڈز میں بلکہ کوشش کر رہے ہیں کہ فیڈر گورنمنٹ سے فنڈ لے کہ انہوں نے کہا کہ دو سال کے اندر اندر اگر یہ کامپ کپلیٹ کرتے ہیں تو میں پرائی منشٹر سے بات کرتا ہوں میں فیڈر گورنمنٹ سے بات کرتا ہوں تاکہ وہ پیسے لیکن تیرہ سال سے میں ہیرہ پی بھی اران ہوں کہ وہ کیا کام کرتا رہے سوائے تنفائیں لینے کے بوجود ان کی بھی کوئی ایکٹیوٹی وہاں پہ نہیں رہی کچھ بھی نہیں کیا وہاں پہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سالے محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے محمد صاحب ہمارے ساتھ